موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مغبول جان اور زفر حلالی کے ساتھ ناظرین پاکستان کے سیاسی منظر پر حل چل جاری ہے عمران خان نے اعتراف بلکہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے جنرل ریٹائٹ قمر جعوید باجوا کو توسید اگر بہت بڑی غلطی کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں مسلسل دھوکہ دیا جاتا رہا اور ڈبل گیم کھیلی جاتی رہی ہے ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے یہ تو خان صاحب اور باجوا صاحب ہی جانتے ہوں گے فلال یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے اور یہ صاحب عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل باجوا کی مدت میں توسید ان کی ایک بڑی غلطی تھی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں عید کے اگلے دن میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیسے ہی وہ اس سے ہٹے ہیں حکومت سے تو اس طرح انہوں نے مجھے بتایا تھا جنرل باجوا ہے اس باجوا کی ایکسٹینشن مجھ سے بڑی زبردستی میری پارٹی کے کچھ لیڈرز نے آ کے لی تھی ان میں نے نام لیا تھا خاص طور پر اس کا اپنا عسد عمر کا اور اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی کا اور وہ جو دیفینس منسٹ تھے ان کا یہ تینوں آ کے بیٹھ کے تھے انہوں نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اس کی ایکسٹینشن دو اچھا یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کیری فورڈ کرے گا چیزوں کو ہمارے لیے بہتر ہوگا آسانی اور اس کے ساتھ انہوں نے مثال دی تھی کہ یہ دیکھیں وہ انہوں نے جب کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی یوسرزا کی لانی نے تو کیانی نے دوزار تیرہ تک کیانی کی اس لیگرسی جو تھی وہ آگے چلتی رہی اور ان کی سموت فنکچن ہوئی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بیچ میں یہ چیزیں بدل جائیں گے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا سمپل لیتے ہیں انہوں نے ایکسٹینشن کو اور خان صاحب بھی یہ چیزیں جو ہیں ظاہر بات ہے لوگوں کو نہیں بتا پا رہے کہ پریشرز کہاں سے بلٹ ہوتے ہیں ایکسٹینشنز کہاں سے ہوتی ہیں کس طرح ہوتی ہیں اور پاکستان کی فوج کے اوپر کون کون چیزیں انفلوینس کرتی ہیں پاکستان میں اب تک کسی بھی سیویلین کی طرح سے ایکسٹینشن دو لوگوں کو ملی ہے ایک کیانی کو ملی ہے تین سال کے لیے اور ایک جنرل باجوہ کا ملی ہے تین سال کے لیے باقی تو سارے اپنے آپ کو خود ایکسٹینشن دیتے ہیں یا پھر کبھی ایک پرانی بات ہو گیا یوب خان نے دیا کرتے تھے جو کیانی کی ایکسٹینشن ہے آپ اندازہ کریں اس کے لیے آپ جو بیو ہو رہا تھا وہ دوہزار تین سے ہوتا جا رہا تھا یہ جو ڈائریکٹ ایس کتاب ہے یہ ایک بڑی کمال کتاب ہے سٹیفن کول کی جو کتاب ہے اس کے اندر وہ آپ اندازہ کریں جو اس کا پہلا وزٹ وہ کہتا ہے کہ پہلا وزٹ جو ہے وہ کیانی صاحب نے کہتا ہے بائی ٹو تھاؤزن ٹو اشواق پرویز کیانی بیکیم ونہو دا مشہرہ س موسٹ ٹرسٹڈ چینرل اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مارچ ٹوزنس ٹی ان دا ایف دا امریکہ س انویئن اف ایراغ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہے کہ آہستہ 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 کیانی صاحب جو تھے اور انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے Bob Woodward کی کتاب نکالی Obama's war اور اس نے کہا کہ اب تو مجھے سمجھ آگئی ہے کہ آپ کیسے اپنا کمتے کرتے ہیں میں نے یہ کتاب پڑھ لیے اور اس کتاب کہتا ہے پھر اس کے بعد وہ Mike Mullen جو تھا ان کا دیفنس پینٹاگون والا اسے دیفنس میسٹر جو ہوتا ہے دیفنس سیکٹی جو کہتے ہیں مولن کیا رہترن تو ای ڈیلیکیٹ سبجک they had been reviewing پرائیوٹی بہت عرصے سے ڈسکس کر رہے تھے for months should کیانی انجینئر and accept the three years extension as chief of the army staff انجینئر کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے طریقوں سے بنا بنو کے لے یہ تو انہوں نے آ گیا ہے باجہ صاحب کا کچھ عرصے کے بعد آجے گا آج نہیں 10 سال بعد آجے گا 6 سال بعد آجے گا لیکن باجہ صاحب کی extension ہو نہیں سکتی مطلب ہم تو کم از کم پاکستان کی آرمی establishment کا جس طرح سے close liaison ہے امریکہ کے ساتھ اور خاص طور پہ آپ خود دیکھیں افغان situation جس طرح کی ہے اس افغان situation میں گزشتا کم از کم 20-22 سال سے ہم well entrenched ہیں war on terror اور اس سے پہلے ہم 10-11 سال ہم جو تھے وہ war لڑے تھے روس کے ساتھ تو ہم تو basically اس قسم کے الائی ہیں کہ جہاں وہ مکمل طور پہ ایک trusty leadership چاہتے ہیں اب صورتحال جا ہے کہ خان صاحب آدھی بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی وہ مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ میرے اپنے لوگوں نے بتایا ہے یہ لوگوں نے pressure ڈالا تھا وہ خٹک صاحب جہاں وزیراعلا خاص طور پہ وہ defense minister تھے وہ کہتے تھے ان کو دے دیں یوسف رضا گلانی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم کیانی کو کیانی نہیں مانتا تھا اب حارول شیآ صاحب ہمارے بڑے trusted قسم کے انیلسٹ ہیں انہوں نے ایک پروگرام میرے ساتھ کہا کہ یہ بالکل صفیت جھوٹ ہے کیانی تو لینا ہی نہیں چاہتا تھا بلکہ جرزاری بھی نہیں مانتا تھا لوگوں نے مجبور کیا اور کیانی صاحب کو کہا کہ نہیں آپ رہیں آپ کو بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا آپ ہی رہیں آپ یہاں پہ جہاں پہ ناخدا ہیں آپ پہ چلے اصل مسئلہ بنائے طور پہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹینشن ہوئی ہے یہ خان صاحب کو پورا بتانا چاہیے حلالی صاحب عمران خان نے جو انٹریویو دیا اسے انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے بہت ٹرسٹنگ تھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجبہ کے ساتھ گزرے ساڑھے تین برسوں میں پہلی بار لگا کہ بھروسہ کرنا کتنی بڑی کمزوری ہے تو خان صاحب کو ہر بات کا بعد میں کیوں پتا چلتا ہے پرویس مشرف کا ساتھ دینا غلط تھا یہ بھی انہیں کافی دیر سے معلوم ہوا تھا تو پھر دوبارہ اسی عوضے پر اعتبار کیا انہوں نے دیکھئے میں سمجھتا ہوں آپ تھوڑا سا نائنصافی کر رہے ہیں عمران خان سے اس کا پہلا جو جواب دیا تھا واقعے وہ تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا آپ اگر ایک دن بھی پاور میں نہیں رہے ہیں ایک دن بھی آپ کی ڈیلنگز نہیں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ in office تو آپ زیادہ تر you know you will be inexperienced مگر آپ کا جو سوال کا جواب جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ نے کہا کہ کیوں extension ایسے ہوتے ہیں میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا initial selection جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے وہ merit پہ ہوتا ہے اگر وہ merit پہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اشفاق ندیم مرہوم سے بہتر کوئی choice ہی نہیں تھا اور یہ پورے فوج کو پوچھ لیں پورا فوج کھڑے ہوکے کہے گا کہ اشفاق ندیم جس دن سے وہ آیا ہے فوج میں ہر کمانڈ جو اس کو ضرورت پڑتی تھی ہے مگر اس کو نہیں بنایا تو یہ بات سمجھے کہ یہ extension ہی ان لوگ اور basis پہ دیتے ہیں apart from competence نہیں ان کی selection بھی اور ان کی extension بھی تو یہ تو یہ دیکھیں ہم لوگ surprise کیوں ہوتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں اچھا واقع ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ دوسرے services میں کیا ہوتا ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کے value system یہ prime ministers اور presidents جو select کرتے ہیں ان کا کس قسم کا value system ہوتا ہے ان کا کس قسم کا reputation ہوتا ہے ہے نہیں every single one of them کے خلاف mega corruption charges ہیں تو دیکھئے سیدھی سادھی بات ہے اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں اور وہ they get to do the selection تو کیوں نہیں یہ appointments بھی اسی طریقے سے ہوں گی جو ان کے اور بھی جو decisions ہیں they are all tainted ان کا مطلب صرف ایک ہے مجھے کیا benefit میرے party کو کیا benefit میرے hold on power پہ کیا benefit let's accept that ٹھیک ہے اوریا صاحب یہ خبریں میں سامنے آئی تھی کہ عمران خان نے پی ٹی آئی نے جنرل باجبا کو تا حیات extension کی offer بھی کی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر extension کا ہی مسئلہ ہے تو پھر آپ ہے ہم سے extension لے لیتے تو تب وہ تیار تھے extension کے لیے یہ میرے خیال ہے آئی پی آر نے ایک بات کیا ہے اور وہ بات خاصی confused ہو گئی ہے بات basically یہی تھا کہ اس وقت وہ extension کی صورتحال میں یہ تب باجبا صاحب clear کریں گے نا کہ کیا صورت پر آتی میرے خیال ہے باجبا صاحب فوج کو چاہیے کہ باجبا صاحب کو allow کر دیں تاکہ وہ گفتگو کریں ہم جاکا ان کا انٹرو کرتے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد اگر وہ allow کر دیا جائے میں خود حاضر ہوں ہے عباجہ صاحب کا انٹرو کرنے کے لیے کہ وہ بتائیں کہ اس وقت کیا تھا یہ سارا سارا شور کیسے مچا تھا کیونکہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک ہے باجبا صاحب کی statement کہ ہم apolitical ہو گئے ہم نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور ایک آگئے مونسلائی کی statement کہ ہمیں کہا تھا تم پی جائے شامل ہو جاؤ ٹھیک ہے ایک آگئے جس کا تصور ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور سچ اس لیے بولیں کہ public بہت روز دن پر دن confused ہوتی جا رہی ہے اور یہ public کا سچ ہے یہ کہ debate میں تو کہتا ہوں ہو جانے چاہیے مکمل طور پر بیٹھ کے ایکچول کیا تھا اور کیسے غلط سب کو اپنی غلطی مان لینے چاہیے کہ ہم نے غلط کیا ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سب اپنے غلطی مان سکتے اتنا ضرف ہے سب کا اور یہ کہ دوسرے فریق کی جانب سے وضاحت اب ضروری ہو چکی ہے کیونکہ عمران خان کی باتوں سے تو ایسی ہی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا دیکھئے میرے خیال میں یہ important نہیں ہے کہ غلطی وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے اگر مان لیں تو اچھی بات ہے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ system ایسا ہے polluted اور corrupt مگر اگر فوج فوج کے within the army جو فیصلے ہوتے ہیں آپ president اور prime minister کو army chief کا appointment اور extension یہ تو سو فیصد on every consideration except merit except competence یہ آپ بھول جائیں اس کے وہ political reasons کے لئے ہوتے ہیں اور ان میں ان کا فائدہ ہے جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں مگر اس کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے that's very good up to the rank of lieutenant general میرے خیال میں ان کا بڑا اچھا system ہے merit based ہے اور بہت کم اس قسم کے personal aspects کو interfere کرنے دیتے ہیں اور دیکھیں pyramid اتنا شاپ ہے اتنا steep ہے مثال کے طور پہ جب prime minister کو کچھ آتے تھے proposals کے ہم فلانے کو وہ interfere نہیں کرتی تھی بی بی وہ آتے تھے کہ major general major general سے بھی lieutenant general approval تو بے شک ان کا ہوتا تھا مگر interference اس میں نہیں تھا تو مجھے موقع ملتا تھا کہ یہ جب آتے تھے تو ان کے جو performance reports ہیں وہ بھی ساتھ کبھی کبھی لگاتے تھے ساتھ میں دیکھتا تھا کہ یہ سب لوگوں کے excellent reports جو promotion پہ excellent reports اب کیا جب pyramid اتنا جب آپ دو سو لوگوں کو ایک پوسٹ کے لئے مثال کے طور پہ select کر رہے ہیں on what basis will you differentiate آپ سمجھ جائیں most of them are very similar ایک جگہ مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی ایک کون کرنل تھا وہ شیو کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کٹ دیا تو پھر کوئے ایک دو گالیاں دی اس نے بڑے زور سے وہ بھی نوٹ ہو گیا کہ شاید یہ گالیاں کچھ زیادہ دیتے ہیں اور شاید بڑے زیادہ بڑے زیادہ اور اس کو پروموشن اس لئے نہیں ملا اور دوسرا جس نے اپنے آپ کو کٹا گالی کچھ نہیں دیا چپ کر کے بیٹھ گیا اس کے بارے میں کوئی ایسی غلط انٹری نہیں ہوئی اس کی اے سی آر پہ تو میں سمجھنا ہوں کہ سیلیکشن اگر جب یہ آمی چیف اور ایکسٹینشن کے وئے آتا ہے کون کہہ گا کہ یہ only on the basis of merit ہے نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا اور یہ بڑا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پبلک پہ پولٹکس پہ اور فوج پہ بھی سیگلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اوریا صاحب اگر یہی سارے معاملات تھے جس طرح کہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں اتنے ہی کونفلیکٹس تھے تو پھر ایک پیج پر ہونے کا تاثر آخر وقت تک دیا جاتا رہا ہے عمران خان کی جانب سے وہ کیوں تھا؟ دیکھیں ایک پیج پہ تو رہتے ہیں شروع میں تو بہت زیادہ ایک پیج تھے مجھے چاہتا اچھی طرح کہ جب پہلے دفعہ میں باجہ صاحب سے ملا تھا تو میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو تھے ان سے میں شروع شروع میں ملقات چاہتا تھا تاکہ ایک سیول سروس کے ایکسپیرینس ہے گوتھر آرسون کو بتا سکوں لیکن ان کے اردگرے جو کلاوٹ ایسا ہے کہ وہ نہیں مجھے ہچاتا کہ میں ان سے مل سکوں اور واقعی ہوا بھی ایسا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتا جیا کریں میں عمران خان صاحب کو بتا دوں اس لیول پہ ایک پیج پہ تو تھوٹتے ہیں اصل مصلاح یہ ہے کہ ڈیفرینسز بھی آتے ہیں باقی چیزیں بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ان سارے تین سالوں کے عدد سیچویشن کس طرح کی رائپنڈ ہوئی ہے اور وہ رائپنڈ سیچویشن کو مظاہر بات ہے کہ سیاست میں آپ پانامہ جو تھا یہ عمران خان کو بھی ورثے میں ملا اور جنرل باجوہ کو بھی ورثے میں ملا یہ جنرل باجوہ کا نہیں تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ڈان لیکس تھا وہ بھی جنرل باجوہ کو ورثے میں ملا اور عمران خان کو بھی ورثے میں ملا تو ایک ایسی سزا جو کہ نواز شیف کے زمانے کے اندر بلٹ اپ ہو گئی تھی ڈان لیکس کے بعد جس میں سیرل المیڈا والا کیس اور باقی سارے چیزیں آ چکی ہوئی تھی وہ ایک رفٹ تو بن گئی تھی پلیٹیکل رفٹ اور اس کے بعد پھر پانامہ آ گیا پھر پانامہ کے اندر انوالمنٹ پھر ہو گئی پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بعد میں ان کو ریالائزیشن ہوئی کہ ہم تو کچھ پولیٹیکل فورسز کو قدم گھوٹ کے ہم کو ختم کر دیں گے ہمارے ہاں ایجنسیز کا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ فورسز کو قائم رہنا چاہیے مکمل طور پر مرنا نہیں چاہیے تو پھر وہ نواز شیف کو باہر نکالا گیا پھر مریم کو بھی اس طرح سائج پہ باہر نکالا گیا پھر ان کو ایک سپیس دی گئی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر پولیٹیکل رفٹ پیدا کرتے ہیں اصل مسئلہ بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن جو کہ ایلیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے نا فوج میں میجر کے لیور پر ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی چھاننی بڑی زبردہ اگر تھی کہ تھوڑی بہت سفارش ہوتی ہے لیکن اتنی زفارش نہیں ہوتی جتنی تھوڑی بہت بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جنرال کا بیٹا ہے یا کوئی جنرال کا پتی جائے تو اس کے کورسز ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وقت پہ وہ ستاف کالج کر لیتا ہے وقت پہ مختلف قوام کورسز کر لیتا ہے وقت پہ ان ڈی یو میں چلا جاتا ہے اس کی پرموچن جو ہے وہ پلان ہوتی رہتی ہے کسی نہ کیس طریقے سے اور اس کو کوئی کسی 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 کی ہرڈل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کو انٹرنس ایگزائنیشن تا پاس کرنے پڑتے ہی ہیں لیکن آرمی چیف کے لیول پر اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں جس طرح کے فیصلہ انہوں نے کیا ہے جو ڈیشنی نے کہ بے شک دس دن کے لیے ایک آرمی چیف آئے جتنا اس کا ٹرنیور رہتا ہو اتنا آئے اور اس کے بعد اگلا آج ہے بے شک کوئی تین سال کے لیے آئے یا دو سال کے لیے آئے تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان کی فوج کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ امہارہ مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ٹیسٹ آف دی چیف اس دی ٹیسٹ آف دی آرمی جاول حد آتا ہے تو روح افضاء جو ہے وہ ٹوسٹ کے اندر آ جاتا ہے اور بار ختم ہو جاتی اور اس کے تفہیم القرآن شروع ہو جاتی ہے مشرف آتا ہے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تو یہ دونوں اچانک جو چینج ہو جاتا ہے پاکستان آرمی کا ٹیکسچر بھی پاکستان آرمی کا کلاوٹ بھی پاکستان آرمی کی آڈیالوجی بھی یہ بڑا خوفناک چیز ہے اس لیے ہمیشہ کرنے چاہیے کہ اگر ہم میرٹ کے اوپر پیور میرٹ کو فالو کرے اور اس کے حساب سے آدمی کو پروموشن دیں تب بہتر ہو سکتا ہے حلالی صاحب بقول عمران خان کے مرضی کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکا مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکا اپنے دور میں قانون کے حکمرانی قائم نہیں کر سکا نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا اور فیصلے کہیں اور ہوتے تھے ان بیانات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ عمران خان اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں اور کیا گیرنٹی ہے کہ وہ دوبارہ حکومت میں آ کر پھر یہ سب کچھ نہیں کریں گے دیکھیں جو اس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے اور شاید اگر جب وہ دوسرے دفعے اگر آئے ہیں انشاءاللہ تو اگر وہ یہ نقص ختم نہ کرے اور اگر وہ ختم کرنے کے لیے تو پھر بالکل وہ پھر فیل ہو جائے گا مگر میں دو تین چیزیں جلدی سے آپ کو بتا دوں یہ جب آپ اس قسم کے پروموشنز اور ایکسٹینشنز دیتے ہیں تو آپ وہ جو لوگ وہ بڑے اچھے افسر جو کلیرڈ فر پروموشن ہیں جو لائن میں ٹھہرے ہیں ان کا آپ حوصلہ کو کیا کرتے ہیں آپ دیگریٹ کرتے ہیں مورال آرم فوسز کا دوسری بات یہ ہے جب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک کرپ پرائم منسٹر یا وہ پرائم منسٹر اس کے خلاف بہت کرپشن کے الزام ہے یا پریزڈنٹ اور وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہا ہے یا بلکہ آپ کو بات کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ کا ریپیوٹیشن ان کے آنکھوں میں پھر وہ بھی گر جاتا ہے آپ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بن جاتے ہیں اور جب آپ پولیٹیکل بن جاتے ہیں تو فورڈز میں اور پبلک ریسپیکٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کیا یہ اس کا وجہ کیا تھا اس لیے کہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے لائن میں بننے کے لیے آخر ان کی ٹریننگ تو ویسے ہی ہے اور اگر ان کی اسیسمنٹ اتنی اچھی ہے کہ دیکھن بکم چیفز تو ان کی جب باری آتی ہے آپ ڈرتے کیوں ہیں کوئی آدمی اس دنیا میں انڈیسپینسبل نہیں ہے تو آپ مت کریں اور دیکھیں جن لوگوں کو آپ نے کیا ہے باجوا اور کیانی پہلے تین سال ان کا اچھا گزرا دونوں کا کیانی کا اور ان کا باقی پوست ایکسٹینشن تین سال ان کا دونوں کا بڑا کانٹروورشل ہو گیا بلکل تو میرے خیال میں قانون ہونا چاہیے کہ ڈائر ایمرجنسی کے علاوہ جنگ کے علاوہ جدر کنٹینیویشن آف کمانڈ بہت ضرورت ہوتی ہے آپ ایسے اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے ڈائر ایمرجنسی کا بہانہ دیکھ کے کیا تو سپریم کورٹ کو ریفر ہونا چاہیے اور ایک دن سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک دن کے اندر آنا چاہیے بلکل یہ کسی اور سروس میں نہیں ہوتا کسی اور ملک کے سروس میں نہیں ہوتا یہ ٹھیک بار نہیں ہے ٹھیک ہے ناظرین ضروری ہے کہ غلط سبق سیکھ کر آکے وہ غلطیاں نہ دوہر آئے جائیں تاکہ ملک و قوم کے مفاد میں بہتر فیصلے لیے جا سکے ایک اور اہم معاملہ سامنے آیا ہے امریکہ نے مذہبی آزادی کے خلاف فرضیاں کرنے والے ممالک کی فیرست جاری کی ہے جس میں پاکستان سمیت بارہ ممالک تو شامل ہیں لیکن اس لسٹ میں حیرت انگیز طور پر ایک ملک کا نام شامل نہیں ہے وہ نام کونسا ہے آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد ناظرین امریکی کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ان ممالک کا ذکر ہے جہاں امریکہ کے خیال میں مذہبی آزادی کی زیادہ خلاف فرضیاں کی جاتی ہیں ان ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے لیکن حیرت انگیز طور پر بھارت کا کہیں ذکر نہیں ہے جہاں مذہبی شدت پسندی پچھلے کچھ عرصے سے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور یہ صاحب امریکہ کو بھارت میں جاری مذہبی آزادی کے خلاف فرضیاں کیوں نظر نہیں آتی دیکھیں امریکہ کی جو لسٹ ہے نا یہ ہمیشہ باعث لسٹ ہوتی ہے اور ہمیشہ ان ممالک کے بارے میں ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ان کا ایک قسم کا تعلق لو انڈ ہیٹ والا ہوتا ہے یا مکمل ہیٹ والا ہوتا ہے اب اس میں لسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے سر فرس ناموں میں سے ایران ہے اور ایران کے ساتھ ان کا جس طرح کا تعلق جو ہے وہ 1979 سے چلا آ رہا ہے امریکن ایمباسی پہ جو انہوں نے کنٹرول کیا تھا آج سے اس وہاں سے لے اب تک کبھی ایک دن کے لیے بھی ایران وہاں سے بہر نہیں لے کر سکا اس لسٹ سے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیوبا شامل ہے ٹھیک جزائر شامل ہے روس شامل ہے چین کے اندر اس نے مختلف قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں یہ لسٹ امریکہ جو ہے وہ خاص طور پر ہر سال تقیبنٹ جاری کرتا ہے اب پاکستان کے بارے میں ان کو ایک چیز ہاتھ آگی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایمدی جو ہے نا ان کا ایک نام لی ہے یہ ریپورٹ میں پاکستان کے بارے پڑھ رہا تو ایمدیوں کے بارے سے اب آپ انتاثہ کریں کہ کبھی اس نے کبھی مکمل طور پر انیلائز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ گزشتہ کئی سالوں سے یعنی ایمدی کمیونٹی جو ہے اس کو کسی قسم کے کسی اٹیک تف بلکہ سامنا نہیں کرنا پڑا آپ دیکھ لیں ربوہ وہاں پر وہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں بلکہ ایون حالت یہ ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں تین چار سال پہلے جرمن کی جو ایڈمیسٹیٹیو ہیڈ تھی اس کی انہیں امیگریشن کی اس نے بقیادہ یہ ریپورٹ کی کہ اس وقت جرمنی میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بیسیکلی فیک ایمدی اس کے اوپر اسائلم حاصل کر رہے ہیں اور دی آب بکم اٹریفیکر ہیومنٹریفیکر جو کہ لوگوں سے پانچ ہزار ٹالر وغیرہ لے کے تو وہاں آتے ہیں اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں کتنی بڑی تعداد ہے جو کہ وہاں اسائلم سیکر کی بنتی چلی جا رہی ہے اسی طرح اس میں انگلینڈ کے اندر ایک عدالت نے بقیادہ ایک شخص سے سوال کیا اس نے اسائلم سیکھ کی تھی کوٹ کے اندر وہ کوٹ میں اس کا پروگرام بھی کیا تھا اس نے کہا آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا پاکستان کے اندر جائدات خرید سکتے ہیں اس نے کہا ہاں خرید سکتا ہوں کیا وہاں نوکری کر سکتے ہیں اس نے کہا ہاں میں نوکری کر سکتا ہوں اس نے کہا میں شادی کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اس نے کہا تھا پھر اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ریلیجن پیکٹس نہیں کر سکتا جس طرح میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پابندی ہے وہاں اس کے کانسٹویشن اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسیکلی ڈیفائنگ دے کانسٹویشن کیونکہ تبندی تو کانسٹریشن میں لگیا تو پھر اس نے اسائلم دینے سے انکار کر دیا تو اس کو اس نے بڑی لے دے بھی ہوئی وہاں پر کیونکہ وہ چیلسی کے اندر بیٹھے یہ انہی کو بہانہ بنا کر اب شیعہ سنی فساد بھی بہت عرصہ ہوا پاکستان کے اندر کافی عرصے سے اس طرح کی صورتیات نہیں بنی تھوڑا بہت معاملہ ہے وہ بھی اس طرح کا ہے کہ وہ اگلے اس میں کریں گے جب ٹی ٹی پی اور دائش کا آلائنس بنا ہے اور دوبارہ یہ امرجنس ہوئی ہے یہ بالکل اور طرح کی چیز ہے یہ دائشت گرتی تو دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہیں کہاں ہیں جو نہیں ہیں کجھے اس طرح کی ملٹنٹ آرگنیزیشن موجود ہیں لیکن ریلیجیس فریڈم جو ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا کے اندر میں 18 شہروں میں ہو کے آیا ہوں آپ سوچ نہیں شکتے کہ کا حالت ہے مسلمانوں کی وہاں پر بنارس میں 37% مسلمان ہیں بومبے میں 38% مسلمان ہیں اور انگاباد کے اندر میں گیا ہوں اور انگاباد کے اندر کوئی ان تالیس فیصد مسلمان ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان مسلمانوں کی پرزنس نظر ہی نہیں آتی آپ مثلا لاہورک شہر کی آبادیہ ایک کڑوڑ ہے یہاں اگر آپ سوچیں کہ 30 لاکھ ہندو موجود ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے ہیں ان کی پہنس نظر آجائے پھرکو نظر نہیں آتے مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ دروازہ کھڑکی کھول دیں آنکھیں بند کر دیں گاڑی کی اور جہاں سے بھو آنی شروع ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے گا مسلمانوں کا علاقہ کا ہے احمد آباد میں جب فسادات ہوئے ہیں احمد آباد سے کوئی گیارہ مل دور ایک بہت بڑی جگہ تھی جو کہ انہوں نے اندران گانجی کے زمانے کے اندر وہ انہوں نے بنائے تھے جو جیسا ہمارے ہاتھ سیون مرلا تھے غریبوں کے لیے انہوں نے کواٹس بنائے تھے وہ کہتے ہیں جوہا پور کا علاقہ وہ جوہا پور میں اس وقت ساڑھے ساتھ لاکھ مسلمان ہیں جو کہ گھٹو ہے it considered as the biggest ghetto of the world ساڑھے ساتھ لاکھ مسلمان ہے دنیا جہان سے وہاں سے آ کے وہاں آباد ہوئے ہیں کوئی بینگلور سے آیا ہوا ہے کوئی آسام سے آیا ہے آ کے بچارہ وہاں پناہ لیا آپ وہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا رکشے میں بیٹھتے ہیں رکشہ آپ کو جوہا پور کے دروازے پر اتار دیتا ہے آ کے کہتے ہیں وہاں ان کا اپنا رکشہ چلتا ہے سڑک وہاں سے پکی وہاں بند ہو جاتی ہے پانی کی سلائنیں وہاں بند ہو جاتی ہیں سیوریج وہاں بند ہو جاتا ہے وہ بچارے اس گھٹو میں رہ رہے ہیں اور یہ دنیا کو نظر نہیں آتا حلالی صاحب بھارت کے اندر تو اقلیتوں کو نشانہ بنانا ماب لنچنگ گاؤں مادہ کے نام پر تشدد جاری ہے ہی مقبوضہ کشمیر میں جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کے خلاف فرضیاں کی جا رہی ہیں کیا وہ بھی امریک انتظامیہ کی نظروں سے اوجل ہے ہاں میں کیا بتاؤں آپ کو میرے خیال میں جتنا اس فیصلے سے بائیڈن میں امریکن پبلک کو بھی نہیں کہنا چاہتا جتنا بائیڈن نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک ریلیجیس بگٹ ہے ہپوکریٹ ہے یہ ایڈمنیسٹریشن نے جتنا بتا دیا ہے کہ وہ کسی جھوٹ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان کو اپنی ملٹری ایلائی اور سٹریٹیجک پارٹنر بنا کے خوش کرنا ان کا کام ہے ہندوستان کو خوش کرنا اس لیے ان کو سٹریٹیجک ضرورت ہے ہندوستان کو مگر اس دور اس حرکت میں انہوں نے اپنا بائیڈن ایڈمنیسٹریشن نے اپنا پورا ریپیوٹیشن تباہ کر دیا ہے اس لیے کہ بھائی یونائیٹڈ نیشن کمیشن تین سال لگاتار کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ڈسکرمنیٹ کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف موڈی کی گورنمنٹ ڈسکرمنیٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف سسٹمائز ڈسکرمنیشن یہ ہو رہا ہے سٹرکچرل چینجز ہو رہے ہیں کانون اور سسٹم میں تو شو ہوسٹلیٹی ان کی دشمنی بڑھانے کے لیے ٹورڈز دو مائنورٹیز یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ یو ایس ہیومن ریلیجیس رائیڈ کمیشن کہہ رہا ہے اور پھر بھی انہوں نے اس کا نام تک نہیں رکھا ہے اور چلو اگر ہمارا نام وہ دلنا چاہتے ہیں اس لیے امیدیہ کے بارے میں جانے دیں ہم جانتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گیا اتنا یہ نہیں ہے اور خاص طور اندووں کے خلاف اگر بھی ایسے ہوتے ہیں ڈسٹربنسز آلموست زیرو جدر ہوتے ہیں میں تو بڑے شکر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کورٹس اتنا اچھا فیصلہ کرتے ہیں کہ فوراں جج پہنچتا ہے فوراں ڈسیشن ہوتا ہے اور ایسے معاملے کو وہ رکھتے ہیں گرجہ اور ٹیمپل جو بھی ہوتا ہے ہندووں کا وہ ٹھیک کرواتے ہیں اور وہ اس کمیونٹی سے پیسے لیتے ہیں ٹھیک کرانے کا جو اس کمیونٹی نے آ کے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈیمیج کیا تھا ریمارکبل تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کھیل ہے اور میرے خیال میں ہمارا ریاکشن ہونا چاہیے بی بی ہمارا ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسیملی میں ہم ایک ریزولوشن موف کریں پوری دنیا جانتی ہے کہ موڈی کی گورنٹ جو ہے انٹی مسلمان ہے ہم ایک ریزولوشن موف کریں اور کہیں کہ یہ جو اسلامافوبیا کا جو ریزولوشن آپ نے پاس کیا تھا جب عمران خان 2019 میں گیا تھا اس کے خلاف ہے اس کو کنڈیم کریں کیونکہ ہے کیونکہ ہے اسلامافوبیا کو یہ کر رہا ہے انکریج کر رہا ہے تو میرے خیال میں کچھ اور میں تو سمجھتا ہوں فرنکلی جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی میں اپنا سفیر کو واپس بلا لیتا تین مہینے چھ مہینے کے لیے میں کہتا ہم سوری پورا پاکستان سکنڈ بائی دس دیسیشن ہم ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں ہمارا پروٹیس کچھ تو کرو بھائی اوریں صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کچھ نہیں کر پا رہے نہیں بلکل صحیح ہے دیکھیں امریکہ سے سفیر پلانا جو ہے یہ بیسیکلی ہوگا تو سمبولک سیکن کہاں کریں گے ہم لوگ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ دسیشن کوئی سان کام ہے پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دسیشن میکنگ جو ہے اسی کا تو مسئلہ ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دسیشن کرتے ہوئے بیٹے چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے فل بریٹ کا سکولرشپ بچوں کو ملتے ہیں وہ کیسے مل جائیں گے وہ تو ختم ہو جائیں گے وہ ہمارے بچوں کی نوکلیاں وہ کیسے ہوگا میں نے یہاں یہ چھوٹے بڑے یو ایس ایڈ کے جو پروجیکٹس آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں یہ کبھی بھی دیکھیں امریکہ کو اگر پاکستان کی ضرورت ہوگی تو وہ گھٹنیوں ٹیک کے پاکستان کے پاس آئے گا اور آپ کی جو سٹیٹیجک لوکیشن ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ وہ جو بشور کتاب ہے we can't leave پاکستان جو ہے no exit to پاکستان بڑی تفصیل سے وہ کتاب تفصیل سے اس نے دیا ہے کہ پاکستان امریکہ کی بہت بڑی مجبوری ہے ہمیں صرف غیرت اور عزت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا اور بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنا سفیر تو کمس کو واپس بلا رینا چاہیے کچھ دیرے کے لیے بیشاک بلا ہے لیکن ایک سمبولک ریجسٹریشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے لیکن کہاں کریں گے آپ کبھی بھی نہیں کریں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ لیس میں دیکھیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آپ اب رشیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رشیہ میں جو ہے وہ اس قسم کی ریلیجیس جیسے کہتے ہیں وہ ہو رہی یا اس کے چائنہ کے اندر چائنہ کا اوگر کا تو بہت ہی لمبا چڑھا انہوں نے صورتی آلوی ہے میں ٹرکی میں گیا ایک دفعہ ٹرکی میں تین چار اوگر مجھے مل گئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چائنہ سے نکالا گیا ہے ہمیں ظلم کیا گیا ہے میں نے کہا دیکھیں بات سنیں جو پڑوسی ملک ہوتا ہے نا جی سب سے پہلے اس کو پتہ چلتا ہے اب چائنہ کی اور پاکستان کی جو باؤنڈری ہے نا وہ اتنی پورس ہے پہاڑوں والی ہے کہ اگر وہ اوگر وہاں سے ٹریول کر کے سنگ کیانگ سے یا ادھر سے یہ جو پراؤنس ہے جو حرمچی اور اس سے تو فوراں سب سے پہلے گلگت آئیں گے گلگت بلدستان کا علاقہ جہاں وہاں نظر آنے چاہیے کہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں اور باؤنڈری ایسی ہے نہیں کہ جس کو مین کیا جا سکے دائر بات ہے وہ تین چار بڑے بڑے ہمالائز ہے وہاں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی روز جاتے ہیں اور وہاں تو چیز سیکٹی جو ہے وہ پاسپورٹ کے بغیر آپ کو پاس دیتا ہے آپ پاس لے کے وہاں جاتے ہیں وہاں تجارت کرتے ہیں لے کے آتے آکے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی رپورٹ تو ہو نا کوئی نہ کوئی دھوان تو نظر آئے لیکن آپ نے شامل کر دیا کیونکہ آپ نے چائنہوں کو ملائن کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ وہاں تو پتا ہے چائنہ میں ہراری صاحب بھی گئے ہوں گے ہم بھی چائنہ گئے ہیں آپ سوچیں کوئی ریلیجن نائم چیز کی نظر نہیں آتی بہت زیادہ انہوں نے لیبرلائز اور سیکللائز سوسائٹی کر دی ہے یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح جاد ہے کہ وہ شالن ٹیمپل میں جب گیا تو وہ بودھ کا مجسمہ جہاں بودھ ہے وہ پاؤں جوتے اتار کے کتے میل سے چلا کرتے تھے وہ جوتوں سمیت وہاں گھوب رہے تھے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا جی وہ غریب کوئی کوئی پریکٹسنگ ریلیجن پریکٹسنگ ریلیجن وہاں بہت کم ہے ایک ناجیہ مسجد ہے مسلمانوں کی چند مسلمان ماہ نماز پڑھتے ہیں لیکن امریکن بوائس جو ہے اس کے اندر نظر آتا ہے ہلالی صاحب امریکہ سے ہی یہ لسٹ آئی ہے امریکہ میں ہی ایک ارلی وارننگ نامی ریسرچ آرگنیزیشن ہے جس کے مطابق بھارت ان ممالک میں شامل ہے جہاں وسیع پیمانے پر قتل عام ہو سکتا ہے اور وجہ مرکز اور ریاستوں میں قائم بی جے پی حکومتوں کا مسلم اقلیت کے خلاف امتیازی صلوق ہے تو امریکی انتظامیہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری سے کرنے سے پہلے ان رپورٹوں پر غور کی نہیں کرتی یہ مجھے یہ امریکنز کیا بتا رہے ہیں دنیا کو پاکستان کیوں وجود میں آیا اور کتنے لوگ مارے گئے جب پاکستان وجود میں آیا یہ کس کو کیا سکھا رہے ہیں useless امریکن پبلکیشنز کیا کہہ رہے ہیں ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے جی آپ کیلیفورنیا سے باہر اٹھیں they think the world ends there دیکھئے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ان لوگ جو ہیں یہ امریکن جو ہیں جس طریقے سے ہمیں discrimination کر رہے ہیں مسلم اور minorities کے خلاف اندوستان میں یہ moody تو یہی چاہتا ہے moody کہہ رہا ہے اپنے bigots کو وہ جو ہیں جو اس کے ساتھ ہیں وہ مارتے ہیں مسلمانوں کو وہ تو کہہ رہا ہے ان کو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مارو تم بیٹھ کے مارو ان کو جدر مسلمان ملتا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھاؤ دیکھئے میں حیران اس بات پہ ہو گیا ہوں کہ ہم نے یہ کس کیوں accept کیا ہے ایسا فیصلہ without a protest ٹھیک ہے میتز کاش کے کاش کے ہم ایک پورا شہرہ فیصل کراچی میں بھر دیتے with a protest ان کو پتا چلتا اس لیے کہ اگر امریکہ یہ نہ روکا اور موڈی کو انکریج کرتے گیا ہے تو اور مسلمان مارے جائیں گے اور ایک دن ایک بہت بڑا ریفیوجی پرابلم ہوگا پاکستان میں بلکہ صحیح ہے حلال صاحب بہت امپورنٹ پورا گیا ہے نظرینی کور اہم معاملہ ہی سامنے آئے کہ دائش نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے نازم الامور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اس وارے میں بات کریں گے اس ورے کے بعد دائش نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے نازم الامور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ دہشت گردی افغانستان میں آمن اور اس تحکام کے لئے ایک بڑا خطرہ ہے حلالی صاحب کیا اس اعتراف سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کچھ بیرونی قوت پاک افغان تعلقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں میرے خیال میں بڑا سیمپل سا ایکسپلینیشن ہے آئیسیس جو اس وقت آ رہا ہے پنپ رہا ہے ادھر آفغانستان میں اس لیے کہ طالبان کا کنٹرول افغانستان میں کمزور ہے آئیسیس جو ہے وہ دونوں کو اٹیک کرتا ہے افغان گورنمنٹ کو بھی اور ہمیں بھی اٹیک کرتا ہے اس لیے ہم دونوں جو ہیں وہ اس کے دشمن ہیں اور وہ کہتے ہیں مگر وہ دوسرے جو لوگ ہیں ٹی ٹی پی جو ان کے کہنے پہ ادھر افغانستان میں جن سے ان کا الائنس ہے ٹی ٹی اے کا بڑے برادری ہیں بھائی ہیں ایک ایک کو کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں روک سکتے بھئی ان کو اگر یہ مشکل ہے نہیں روک سکتے اس لیے آپ کے پاس بہت اور چیزیں ہیں ان کو آپ کے بھائیوں کو جو آکے ہمارے بچوں کو لوگوں کو مارتے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ روک سکتے ہیں تو ہم تو میرے خیال میں ہم سوری میرے پاس کوئی سیمپتی تی ٹی پی کے لیے نہیں ہے اور اگر انہوں نے ایسا ہی کرتے رہے ہمارے مشن کے ساتھ تو ہمارے مشن کو واپس آ جانا پڑے گا اس لیے جو بہدوری ایس ایس جی کے گارڈ نے دکھائی ہے بکول ایمبیسنر وہ ایمبیسنر کہتا ہے یہ آکے میرے پر لیٹ گیا حالانکہ دو گولیاں اس کو لگے ہوئے تھے تو یہ تو طریقہ نہیں ہے ہم آتے ہیں آپ کے کہنے پہ کہ آپ ہمیں سیکیوریٹی دیں گے گرل سکول پہ پرسوں اٹیک ہوا ہے اور بھی اٹیک ہوئے سات لوگ مارے گئے ہیں دیکھ یہ تو ایک قسم کا جنگ ہے اگر یہ جنگ ہونا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہمیں لڑنا پڑے گا ہم نہیں چاہتے ہیں مگر اگر آپ ان کو نہ روک پائیں تو کدھر نہ ہمیں گوبی میں کامیاب چون نہیں ہو سکی ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں افغانستان جو ہے یہ ایک فری فور آل کنٹری رہا ہے بیس سال کے لیے جو پاکستان کی ٹی ٹی پی تھی اس نے پنا لی تھی نننگ ہار کے اندر نننگ ہار میں کبھی بھی طالبان کا کنٹرول نہیں رہا کیونکہ ٹی ٹی پی کے فورٹی ایٹ ڈیفرنٹ گروپ ہیں جن میں سے تھرٹی ٹو جو تھے وہ بیسیکلی دیوار وہ حکیم علیہ محسود والے تھے اور پاکی جو تھے وہ انڈین سپانسر تھے جن کو سپورٹ کرتا تھا وہاں کا اسے کیا کہتے ہیں شمالی اتحات اور کیونکہ ایک زمانے میں آپ یاد رہا جب نگوسیشن نواز شیوی زمانے میں شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ انبال ہوئے تھے تو اس زمانے میں ارفان ستیقی صاحب تھے میں خود بھی تھوڑا بات انہوں نے شامل کیا تھا کہ ان کو دیکھا جائے تو یہی کہتے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے درمیان انڈین انفرنس کے لوگ کون سے ہیں اسی لئے جب ان کے خلاف اپنا جو نے دوہزار چودہ میں جو کیا تھا اس کا آرمی پرس سکول والا واقعہ تو اس کے بعد ان کو سیف ہیون کہاں ملا حامد کرزئی کی ٹی ٹی پی کا اور ایک گروپ وہ سا جو ان کے ساتھ لڑتا تھا اب جب افغان گورنمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دائش کو ان کے خلاف امریکہ نے استعمال کرنا چکے دائش بنی کہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ابو مصب ذرقاوی کو نکالا تھا انہوں نے القاعدہ سٹیٹ جو تھی دولت الاسلامی دوزار تیرہ کی آٹھ اپریل کو انہوں نے جب موسیل قبضہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ موسیل میں تین سو ٹینک چھوڑ کے چلے گئی تھی امریکن فورسز اور اراکی فورسز تاکہ وہ قبضہ کر لیں ٹینک ایسی چیز چھوڑے جاتا دوزار آپ نکل سکتے ہیں موسیل میں دو کلاشن کو وہاں پر انہیں پہ آئیسی ایسی ایسی ایک گھنمنٹ بنا لی تھی اور اپنا ایک سکھا جاری کر دیا تھا پوری دنیا کے چوبیس مالک سے مختلف قسم جہادی جو تھے وہاں پر پہنچ چکے ہوئے وہاں پر قائم رکھ آج شو افغانستان کے جو امارات ہیں انہوں نے جو ایک ویڈیو چلائے رہے ہیں ایک عورت والی جس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اس کو دیکھیں آج سے چار سال پہلے دائش نے یہ کام کیا حیرات نے دھماکہ ہوا طالبان کے خلاف جسے کنٹرول کرتی ہے اب دائش القائدہ کے خلاف ہے القائدہ نے ہیڈ کوٹر انڈیا میں شفٹ کر دیا ہو ہے وہاں جا کے آسم عمر تھا ان کا ہیڈ وہ آپ پیچھلے ظاہل پھوٹ ہو گئے یہ سارے سارا کلین ہے جو امریکہ بنیاز طور پر چاہتا ہے کہ افغانستان میں کسی طور پر بھی ہمارے جانے کے آمن نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے اپریل سے فروری سے لے کے اپریل تک اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کم از کم تین ہزار جو تھے یہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ سے ان کو بقیادہ کلیر کیا تھا ان کو رہا کیا تھا یہاں تک کہ وہ مسلم خان جو ریڈیو چلایا کرتا تھا اس کو بقیتہ فوج نے لکھ بیٹھا کہ اس کو موت کی سدا ہو چکی ہے لیکن اس کو پارڈن کر دیا جائے اور انہوں نے پارڈن کیا لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جب ہم رجیم چینج آئی ہے تو اب ایک جو امریکہ نے اپنی جو گیم شروع کی ہے کہ یہاں کسی طور پر کہیں بھی جہاں ایک سکون نہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد چار پانچ دن پہلے انہوں نے دوبارہ جو ہے یہ جو محمد خلاصانی کا بیان آگیا تھا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور پاک فوج سے لڑنا چاہتے ہیں ہمارے لیے اچھا خاص سا جو ہے وہ مسئلہ بنایا ہے اور یہ مسئلہ بنایا ہے کب 9-11 کے بعد قائد آزم نے جب جہاں پر گئے تھے تو یہ ہماری بانڈری اتنی سیف ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہیں شمالی علاقہ جات کے اندر اور ہماری بانڈری سیف تھی 9-11 کے بعد جو پلے ہوا ہے اس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ناظرین ڈسکرشن آپ نے سنی اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ